مارنا چاہے مار لے میرا وقت نہیں ہے تو نہیں ماروں گا وقت ہے تو برابر ماروں گا تم کیا مار دیں گے مار دیں گے اور میں ان شیطانی طاقتوں سے کہہ رہا ہوں جو بورے مار دیں گے ایک بات یاد رکھو میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں ایک بات یاد رکھو مرغی کا بچہ نہیں ہوں تم کیا تمہارے باپ بھی آ جائیں گے تو سامنے ٹھہروں گا میں انشاءاللہ ہوتا تم فنا ہو جاؤ گے ہم فنا نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہوتا تمہاری نسلیں فنہ ہو جائیں گے ہم فنہ نہیں ہوں گے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا وقت ہم اس دنیا میں لکھا کر لائے اتنا وقت ہم کو ملے گا اور جب وقت ختم ہو گیا تو جانا ہے میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میسیلی مسلمان میسیلی نماز تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اپنے مزاجوں میں ایک تبدیلی پیدا کرو مزاجوں میں تبدیلی پیدا کرو درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا وقت ہم اس دنیا میں لکھا کر لائے اتنا وقت ہم کو ملے گا اور جب وقت ختم ہو گیا تو جانا ہے کوئی نیرینے والا یہاں پر بڑے بادشاہ چلے گئے ان کے محلات کھنڈیر ہو گئے کوئی جانتا بھی نہیں ان کی خبر کہاں بڑے بڑے ظالم آئے فناہ ہو گئے دنیا میں بڑا ظلم کیے مگر جانا پڑا دنیا سے مگر درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں اتر پردیش گیا ہوں مختار انساری کے گھر کو گیا ہوں تو اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر یہ تمام کے تمام بانکڑے پہلوان شروع ہو گئے تیر کو مار دیں گے پورے کے پورے ارے بھائی میں اخلاق کے گھر کو بھی گیا تھا میں جنید اور نصیر کے گھر کو بھی گیا تھا جن کو زندہ جلا دیا گیا گھاک میکا کے میں ان لوگوں سے کائنا چاہ رہا ہوں جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں ایک بات یاد رکھو میں جس دین پر چلتا ہوں نا میں ان سے مخاطب ہوں میں جس دین پر چلتا ہوں نا میرے کو یہ دین ایسا چمن میں چل کے نہیں ملا میرے کو یہ دین میرے کو بادشاہ کے محلوں سے نہیں ملا میرے کو یہ دین مجھے نرم نرم مقالین سے چل کر نہیں ملا میرے کو یہ دین مجھے ملا تو بدر اور ہنین سے ملا یہ دین مجھے ملا تو عہد سے ملا یہ دین اگر مجھے ملا تو کربلا سے ملا اس دین کی بنیادوں میں عباس علم بردار کا خون ہے ظالم ہو تم مجھے جانتے نہیں تم مرے دین کو نہیں جانتے مار دیں گے رہے تو مارنا چاہے مار لے میرا وقت نہیں ہے تو نہیں ماروں گا وقت ہے تو برابر ماروں گا تم کیا مار دیں گے مار دیں گے ارے ظالموں قرآن میں اللہ لکھ رہا ہے کل نفس زاقت الموت اور میں شیطانی طاقتوں سے کہہ رہا ہوں جو بورے مار دیں گے ایک بات یاد رکھو میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں ایک بات یاد رکھو مرغی کا بچہ نہیں ہوں بات کے حالات تم جانو پھر میں اتنا آسانی سے جانے والا نہیں ہوں پیٹ نہیں دکھاؤں گا انشاءاللہ تم کیا تمہارے باپ بھی آ جائیں گے تو سامنے ٹھہروں گا انشاءاللہ مگر یاد رکھو مومن فنا نہیں ہوتا مومن فنا نہیں ہوتا اب کیسے نہیں ہوتا موت کیا ہے زندگی اور موت ایک حقیقت ہے ہے نا زندگی اور موت کے درمیان میں خجاب ہے تو ایک گھر سے دوسرے گھر کو جائیں گے آپ تو فنا کیسے ہوئے ایک گھر سے دوسرے گھر کو جا رہے آپ اور ہم تو فنا کان سے ہوئے تم فنا ہو جاؤ گے ہم فنا نہیں ہوں گے انشاءاللہ تمہاری نسلیں فنا ہو جائیں گے ہم فنا نہیں ہوں گے ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتخل ہوتے ہیں مستدرہ کے حدیث کی مشہور کتاب ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کی تیاری کرو مومن فنہ نہیں ہوتا وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جاتا ایک گھر سے دوسرے گھر کو جاتا تو موت سے ڈرنا نہیں ہے مگر ڈرنا اس بات سے کہ موت کے بعد کیا ہوگا جب خبر میں جائیں گے جب حساب کتاب ہوگا جب پوچھا جائے گا جب تم سے اور ہم سے پوچھا جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دکھا جائے گا تو ہم پکار کر کہیں گے یہ میرے آخواں ہیں انشاءاللہ میں ان کا امت ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتخل ہوتے ہیں مارنا ہے مارو کیا کرنا ہے کرو تم زہر دے کے مارے اور انہوں شہید ہو گئے تم زہر دے کے مارے انہوں شہید ہو گئے تم دو فیٹ سے گولی مارے وہ شہید ہو گئے اور شہید تو قرآن میں اللہ ورحہ ان کو مردہ مت کہو تم جب مروگے تم مردہ رہو گے انشاءاللہ تم جب مروگے تم مردہ ہو گے میں مردہ نہیں رہوں گا میں مومن ہوں گھر تبدیل کروں گا کسی ایک شاعر نے ایک اچھا شعر کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی کسی ایک آشیخ رسول نے بڑا اچھا کہا موت خبر کے بارے میں کفن کے بارے میں اب میں ظالموں سے کہہ رہا ہوں کہ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا یہی ہوگا میر سے بھی انشاءاللہ ہم تمام سے یہ ہوگا انشاءاللہ پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے حصے سے خیال مصطفیٰ نکلا میرے بھائی یہ ہماری پہچان ہے اور یہ ظالم جانتے نہیں یہ مردان لوگ ہیں یہ جانتے نہیں